سیوہ لوگ کرتے ہیں لیکن سیوہ کے بدلے میں سلک چاہتے ہیں بھائی سیوہ تو ہم کریں گے لیکن ہمیں سلک چاہیے چلو بھائی یہ بھی بہت بہت بڑی بات ہے یا شی بات نہیں کیونکہ سیوہ آپ کر رہے ہیں سلک لیجئے لیکن سچے من سے سیوہ کریے بھلے ہی سلک سچے من سے سیوہ کریے اور یدی آپ نسوارت سیوہ کر رہے ہیں تو پھر تو بھگوان ہی آپ کرنی ہو گیا جاہی نہ چاہیے کب ہوں کچھو تم سن سہج سنیح بس ہوں نرل ترم تاسور بھگوان کہتے ہیں جو نسوارت سیوہ کرتا ہے میں اس کے ہردائے میں صدا نواز کرتا ہوں یہ بات اور مہت پور ہو گئی ہے بھگوان کہتے ہیں جو نسوارت سیوہ کرتا ہے میں اس کے ہردائے میں نواز کرتا ہوں بھگوان دو کے ہردائے میں بھگوان نے نواز کیا ہے بھگوان دو کے ہردائے میں نباثوں بھگوان دو کے ہردائے میں بھگوان دو کے ہردائے میں سیتا رام جی نواز کر رہے ہیں کیونکہ بھرتی مہاراج اردھن دھرم نکام روچ گتی نچہوں نیروان جنم جنم رتی رام پد یہی بردان نا آن جنم جنم رتی رام پد یہی بردان نا آن بھرتی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ اردھ چاہیے نہ دھرم چاہیے نہ کام چاہیے نہ موکش چاہیے پھر پربو آپ کے چرنار وندوں میں مجھے کیول پریم چاہیے آپ کے چرنوں میں میری پریتی شدہ بنی رہے بھے یہ بہت بڑے اتیاغی ہیں ایک بہت اچھی بات ہو رہتی ہے بھرتی جی نے چودہ سال واد عیدیہ میں نواز چودہ سال کے لیے عیدیہ میں راج کارواہ کے روپ میں نواز کیا راج کارواہ کے روپ میں راجہ ہیں لیکن کارواہ کے روپ میں چودہ ورس تک عیدیہ میں نواز کیا لیکن بھرت جی مہاراج کس طرح سے رہے ہیں اتنا بڑا تیاغی کون ہوگا بولے تہیں پورا بسط عیدیہ کی شمپتی کو عیدیہ کے راج کو چمپا کا وگیچہ مانا کہ یہ پورا عیدیہ کا راج ہی چمپا کا باغ ہے چمپا کا باغ ہے بھرت جی چمپا کا باغ سمجھ کر کے اپنے کو بھرمر مان کر کے اس راج شمپتا میں پرویش نہیں کر رہے ہیں اب ایک پرشن کھڑا ہو گیا کیا کہ جب بھرت جی نے چمپا کا واغ مان لیا ہے راج کھجانے کو اپنے من کو بھرمر مان لیا ہے اور اس میں پرویش نہیں کر رہے ہیں تو آخر ایسا کارن کیا ہے کہ چمپا کے پاس بھرمر کیوں نہیں جاتا چمپا میں کونسی ایسی کمی ہے جس کے کارن بھرمر سارے پشپوں کا آشوادن کرتا ہے لیکن چمپا کے پاس نہیں جاتا کمی کیا ہے ایک بات آپ کو بتائیں چمپا پشپ ہی ایک ایسا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے چمپا دیکھنے میں بھی سندر ہے رنگ اس کا سندر ہے روپ، رنگ اور سگند یہ تینوں ہیں اس کے پاس اور یہ تینوں جس پشپ کے پاس ہوں وہ پورڑ ہے پشپ میں کوئی کمی نہیں ہے بہت سے پشپ ہوتے ہیں جن میں سگندہ تو ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے ہو کچھ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن سگندہ اچھے نہیں ہوتی ہو مجھے پہنائی تھی لیکن وہ روج گالیاں دے تو ایسی سندر تھا کس کام کی ہے جلدی بتاؤ ایسی سندر تھا کسی کام کی ہے کیوں ساسو بہو بہت سندر گھر میں آ جائے لیکن وہ بہو تمہاری ایک بات نہ سنے ایسی سندر بہو سے کیا فائدہ ہے ایک بات سننے کو وہ تیار نہیں ہے تمہاری تم خوب کہہ رہی ہو کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تم بہو ہو ہمارے سر میں تیل ڈال دو تو وہ کہتی ہے ماتا جی تیل ہے ہی نہیں ارے خوج تو لے تیل ہے کی نہیں میرے سر میں ڈال دے تو نہ اسے سرسوں کا تیل ملا نہ اسے کیوکارپن تیل ملا نہ چمیلی کا تیل ملا اسے مٹی کا تیل مل گیا کہ اسی کو ڈال دو اب کیا فائدہ ہے بولو بھئی فائدہ کیا ہے ایسی بہو سے بڑی سندر بہو ہے بہت اچھی دیکھنے میں لگ رہی ہے لیکن تمہیں سیوا سے سنتشت نہیں کر پا رہی ہے تو ایسی سندردہ کسی کام کی بھئیہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں بیقتیگت کسی کے گھر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سبی کے لیے کہہ رہا ہوں ارے بہو کل تم ساس ہو اسی گھر کی ہو کی نہیں آج بہو ہونا لیکن کل کیا ہو جلدی بولو کل تم ساس ہو اسی گھر کی ساس ہو تو سوچو تم بھی تو بہو سے آشا کروگی جو آنے والی بہو ہے اس سے آشا کروگی کہ میری بہو آئے گی میری شیوہ کرے گی تم جندگی بر بہو نہیں بنی رہوگی تم آنگے ساس بنوگی اس لیے سندر کا کب اچھی لگتی ہے وہ سندر کا بندنی ہے جس سندر شریر سے سیوہ ہوتی رہے پریوار اور سماج کی وہی شریر شندر ہے وہی سندری بندنی ہے جس سریر سے سیوہ ہوتی ہے وہی ہے نا بندنی ہے آج بھرت جی نے اپنے من کو بھرمر بنا لیا جب اپنے من کو بھرمر بنایا تو چمپا کا بگیچہ کیوں مانا ایودھیا کی شمپدہ کو چمپا کا بگیچہ اس لیے مانا کیونکہ چمپا میں گن ہی گن ہے اب گن ہے نہیں ایودھیا کی شمپدی ایودھیا کے راج میں گن ہی گن ہے کوئی اب گن ہے ہی نہیں کیوں بھئیہ شمپدی کبھی کبھی کھ جانے میں ایسی بھر جاتی ہے جو اناچار اتیاچار سے کمائی ہوئی ہوتی ہے لیکن ایودھیا کی شمپدی ایودھیا کے کھجانے میں جو سمپدہ بھری پڑی ہے بھئیہ وہ اناچار سے نہیں آئی ہے وہ صداچار سے ہی سمپتی آئی ہے اور کھجانہ صداچار سے سمپدہ صداچار کی سمپدہ سے بھرا ہوا ہے لیکن کارن کیا ہے کہ بھرت کی اس پرش نہیں کر رہے ہیں اس پرش نہیں کر رہے ہیں سمپتی پوچھو نہیں رہے ہیں بھرمر چمپا پوشپ کو کیوں نہیں چھوٹا ہے کارن کیا ہے کارن تو کچھ ہوگا کارن کیا ہے چمپا میں سندرتا بھی ہے شگند بھی ہے لیکن کارن کیا ہے کہ بھرمر نہیں جو بھرمر نجا پاس اب گن ایسا کور میں جو بھرمر نجا پاس کون سا بھرمر پاس نہیں جاتا ہے تو بھرمر کہتا ہے اب گن چمپا میں گن ہی گن ہے تو تم کیوں نہیں جاتے ہو تو بھرمر کہتا ہے چمپا برن ہے راد کا چمپا برن ہے راد کا بھرمر کہتا ہے میں ہوں کرشن کا داس چمپا برن ہے راد کا لیکن بھرت کے لیے پوچیا کے روپ میں ہے اس لئے بھرت پرنام کر سکتا ہے اس کا اپنی بھوگ نہیں کر سکتا ہے کیول پرنام کر سکتا ہے اپنی بھوگ نہیں کر سکتا ہے آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں بھائی ہاں تمہاری سمجھ میں نشیت آ رہا ہے کیونکہ کہ پریمی شوتا ہو نا اس لئے اور ایک اچھی بات اشمرڑ ہو آئی کیا آیوڈھیا کی شمپتی بھرت کی نے اس بھاؤ سے سویکار کی ہے کہ سمپتی شو رگو پتی کے آئی شمپتی شو رگو پتی کے آئی جو بین جتن چلو تج تاہی جو بین جتن چلو تج تاہی سمپتی شو رگو پتی کے آئی سمپتی شو رگو پتی کے آئی سمپتی شو رگو پتی کے آئی جو بین جتن چلو تج تاہی یہ سمپتی تو بھگوان کی ہے اس کا برن کیول پربو رام کریں گے رام کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا تو پربو شی رام جس کا برن کریں گے وہ پربو کی سوامنی ہوگی اور میرے لیے کیا ہوگی وہ میرے لیے تو کوجیا ہوگی یہ بھاؤ کی بات ہے یہ کس کی بات ہے بھاؤ کی بات ہے دیکھو سمپتی کا برن تو ہمیں کرنا چاہیے